موسیقی تو فیشن بھی انتہائی بھونڈ ایک قسم کہ کیونکہ مجھے اس طرح کے فیشن کی کوئی سمجھ نہیں آئی جو فیشنسٹاز ہیں وہ مجھے کہیں کہ تمہیں تو اکلی نہیں ہے تمہیں کیا پتہ فیشن کیا ہوتا ہے تمہیں تو ہوئی پینڈو تو ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو میں اتنا ہی پینڈو ہوں کہ مجھے کم سے کم یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ مرد وہ کپڑے نہیں پہنتا جو عورتیں پہنتی ہیں میں اتنا ہی پینڈو تو اگر اس کو فیشن کہتے ہیں تو اللہ ہی حافظ ہے لیکن مدہ یہ نہیں ہے کہ اس فوٹو شوٹ میں نظر آنے والے موڈلز نے بے ڈھنگے ننگ دھڑنگ انتہائی فضول قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے فیشن کے نام پہ مدہ یہ نہیں ہے موضوع یہ نہیں ہے موضوع یہ ہے کہ اسی جگہ پر بانی پاکستان محسن پاکستان کاجعظم رحمت اللہ علیہ کا ایک من کا مجسمہ ان کا مانومنٹ ہے بھیوں کہہ لے اور یونٹی فیث ڈسپلن جو کہ ان کا نعرہ تھا جو ان کا موٹو تھا جو ان کا پوری قوم کو ان کی طرف سے پوری قوم کو جو نصیحت تھی وہ لکھی ہوئی ہے اس کے بالکل سامنے وہ انتہائی فضول انتہائی گھٹیاں قسم کا فوٹو شوٹ کیا گیا میں تجسس مزید برقرار نہیں رکھوں گا میں فوٹو شوٹ کی کچھ چھلکیں کچھ چھلکیاں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے اس کو فیشن کہہ سکتے ہیں اول تو بحث یہ ہوئی نہیں رہی کہ فیشن ہے یا نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کیا دیکھئے اور غور سے دیکھئے یہ کیا ہے اس کو بولڈ شوٹ بھی کہا جا رہا ہے اور جو کام اس مرد نے کیا ہوئے سو کالڈ مرد ہے لڑکا ہے جو بھی ہے جو جنس ہے وہ تو مردی ہے جو اس نے کام کیا ہوئے مجھے وہ سمجھ نہیں آرہی ہے یہ کیا کیا ہوئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں آپ دیکھ کے بتائیں یہ اس لڑکے نے کیا پہنا ہوا ہے اور کیوں پہنا ہوا ہے اور یہ بھی کیوں پہنا ہوا ہے یہ بھی اتار دے میرے بھائی لڑکی کے بھی کچھ ایسی حالات اور ماشاءاللہ سے فوٹو پوزن کے نام پر جس قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ لگ نہیں رہا کہ ان کو لقوہ مار گئے ایسے لوگ تب ہوتے ہیں اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے میں ان لوگوں کی برائی نہیں کر رہا لیکن جب انسان کو لقوہ مار جاتا ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے پہلی بات تو یہ خدا کے لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ملان فیشن ویک سے کمپیٹ کریں تو اپنی نا کالٹی تھوڑی بہتر کریں یہ اس طرح کی چبلیں مار کے جو ہے آپ فیشنستاز نہیں بن سکتے آپ وہ نہیں بن سکتے کہ جناب آپ پیرس فیشن ویک کے اندر جو ہے آپ کی جو ہے وہ آپ کی پروڈیکٹس اور آپ کی ڈیزائنز جا رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے تو اٹلیس بلکل نہیں جا سکتے اور دوسری بات جو اہم مدہ ہے بھئیہ آپ نے قربی ایسا گند کرنا ہے تو سو بسم اللہ کرو اپنے گھر میں کرو اپنے محلے میں کرو اپنی سڑک پر کرو اول تو وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن کم سے کم بانیے پاکستان کو تو بخشتو یار کم سے کم محسن پاکستان کو تو بخشتو ایمان اتحاد نظم الضبت جو قادیعظم کا منشور تھا اور نصیحت تھی بوری قوم کو کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم نے نہیں کیے بلکل ایمان کے سامنے آکے انہوں نے حرکت یہ کی ہے فیتھ کے سامنے انہوں نے جا فیتھ لکھا ہوئے اس کے سامنے یہ حرکتیں کر رہے ہیں پتہ نہیں ان کا اپنے فیتھ کا مسئلہ بڑھ گیا ان کو یا کسی اور کا فیتھ ٹیسٹ کر رہے ہیں کسی اور کا ایمان ٹیسٹ کر رہے ہیں مگر انتہائی فضول حرکت تھی انسار عباسی صاحب نے جن کی اکثر چیزوں پہ میں خود بھی ناقد رہتا ہوں ان کی میگری نہیں کرتا مجھے لگتا ہے وہ بھی کچھ اوور دا بورڈ چلے جاتے ہیں ان معاملات میں ان کو بھی شاید اس بارے میں دیکھنا ہوگا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے نشان دہی کی کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی ان کو دیکھو یہ قادی آزم کا تو کم سے کم احترام کرے اس ملک کے کلچر کا احترام نہیں کرے تو کم سے کم بانیے پاکستان کا احترام کرے اس پر پر جو شفاق صاحب ہیں شفاق صاحب سوری انہوں نے نوٹس لیا ہے یہ ڈیپٹی کمشتر اسلاعواد ہے انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور اب اس وقت تلاش جاری ہے ان دونوں موڈلز کی تلاش جاری ہے شوٹ کرنے والے شخص کی تلاش جاری ہے ڈی او پی جو بھی ہوتا ہے اس سنہ کے شوٹ میں ان کی تلاش جاری ہے جنہوں نے اس جگہ کو چنا اور اس جگہ کا انتخاب کیا کہ یہاں پر ہم اس سنہ کی حرکت کریں گے ان سب کی تلاش جاری ہے ناظرین اب میں میں نے آپ کو ویڈیوز میں نے سوری آپ کو یہ پکچرز دکھا دی ہیں اب میں اگلے مدے کی طرف آتا ہوں اب آپ کے سامنے سکرین شاٹ ہے بی بی سی کی ایک سٹوری کا آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور اس سٹوری کو آپ نے بڑے غور سے پڑھنا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر آپ کو سمجھ لگے گی میں بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کو اپنے غور سے پڑھنا ہے بی بی سی سمیت جو غیر ملکی ادارے جو غیر ملکی ایجنسیز خبر ایجنسیز پر ریپورٹنگ کر رہی ہیں اس خاص واقعے پر وہ عجیب تل ملائی ہوئی ان کو اس بات سے پرابلم ہو رہا ہے کہ ہاں ہاں پاکستانی کیوں اس بات کو اتنا ایشو بنا رہے ہیں تو کیا ہوا اگر وہ ننگے تھے تو کیا ہوا اگر وہ عجیب و غریب حرکات کر رہے تھے تو کیا ہوا اگر قائد آزم کے مانومنٹ کے سامنے اس مجسمے کے سامنے یونٹی فیل دسپنن کے سامنے وہ اس طرح کی عجیب و غریب نازیبہ حرکات کر رہے تھے تو کیا ہوا کیونکہ وہ ایک خاص طبقے کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے یہ بی بی سی ہو باقی غیر ملکی اخبارات ہو ان کی خواہش رہتی کہ ہر وہ چیز جس سے پاکستانی معاشرہ یا پاکستانی کلچر پر ذکھ پہنچے اس کو پروموٹ کیا جائے عورت مارچ میں لگنے والے گندے ناروں کو بھی اسی طرح سے یہی غیر ملکی خبر ایجنسیز پروموٹ کرتی ہے ناظرین اور کہا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا ہمارے پڈیوسر صاحبے مجھے بتا رہے تھے کہ ایک لڑکا اور لڑکی نے پروپوس کیا تھا یونیورسٹی میں پچھلے کچھ مہینوں پہلے کی بات میں نے اس پھر ویڈیو بھی کی تھی آپ نے دیکھی بھی تھی اگر میں غلط نہیں تو لڑکی نے اپنے گھٹنوں پر جھک کے لڑکی کو پروپوس کیا تھا سب کے سامنے پوری یونیورسٹی کے سامنے بعد نے پتا چلا کہ ان کو نکال دیا گیا بعد نے گے بھی پتا چلا کہ ایک دوسرے کے شادی کی خواہش رکھتے ہیں جب ان کو نکالا گیا ان لڑکا اور لڑکی کو یونیورسٹی نے ان کی ویڈیو آف وارل ہونے کے بعد تو اسی طرح سے انہی غیر ملکی ایجنسیز نے غیر ملکی اداروں نے غیر ملکی خبر رسائن ایجنسی نے بڑا شور مچایا تھا اور جو کچھ سو کال لبرلز ہیں انہوں نے بڑا شور مچایا تھا ٹوٹر پہ بڑی کیمپین چلی تھی عورت مارچ کو اور نظریہ سے دیکھنے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے عورت مارچ جیسے ایک صحیح کاؤز کا بیڑا ذرک کیا ہے کسی کو دے دے کوئی ہوای فائرنگ کرے تو شور نہیں اٹھتا یہ لڑکا اور لڑکی محبت ہی تو کر رہے تھے یہ پیار ہی تو کر رہے تھے یہ بڑا شور اٹھا تھا اور تب بھی میں نے آرگومنٹ دیا تھا میرے بھائی میاں بی بی کی ہم بستری بھی ایک پیار ہوتا ہے وہ بھی سریعام کر لو یار پھر اگر اتنی شاک ہے تو وہ چار دیواری میں کیوں کرتے ہو اور ان کی تو خواہش ہوگی یہی کہ کل کو جو ہے وہ تو یہ کام بھی چوکو چوراہوں میں ہو رہا ہو یہ کام بھی بند کمروں میں اندھیروں میں نہ ہو یہ ان کی خواہش ہوگی تو جناب یہ ایک عجیب قسم کا رویہ پایا جاتا ہے اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی کبھی حرکات کو اس طرح کی فضول حرکات کو باہر سے ہمیشہ سپورٹ میں لے گی آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے کیا ٹیک ہے آپ نے اپنے فیڈ بیک میں مجھے بتانا ہے ناظرین یہ فوٹوز اس پر بہت زیادہ وائرل ہیں اس پر بھئی آپ نے اپنا فیڈ بیک دینا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ لین کے بعد